محروم ٹرامے کی میگا اپیسوڈ 31 اور 32 جو آج رات نو بچے جیو پر نشر کی جائے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نسرین جس زفر سے محبت کرتی تھی وہ زفر کوئی اور نہیں بڑھ کے زائرہ کی فرم کا اونر ہے جاتا ہے میر زاہد بانو کی ماں کے پاس اور کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے کہے کہ وہ اپنے جرم کو قبول کر لے ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اس بات پر بانو کی ماں بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے بہت دیکھیں تم جیسے لوگ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ ورنہ مجھے شور مچانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور یہ بات میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے بتا دوں گی یہاں کے لوگوں کو تماشا دیکھنے کا بہت شوق ہے میر زاہد ہو جاتا ہے اس کوشش میں ناکام اور جاتا ہے زویا کے پاس اور زویا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بانو کی ماں کے پاس گیا تھا اور بانو کی ماں کو یہ سمجھانے کیلئے گیا تھا کہ بانو سے کہیں کہ وہ اس جرم کا اقرار کر لے لیکن کہ زائرہ کی ماں کو اسی نے مارا ہے لیکن بانو کی ماں نے صاف انکار کر دیا دوسری طرف زائرہ کو بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بانو ہے بے قصور بانو نے اس کی ماں کا قتل نہیں کیا تو پھر کس نے اس کی ماں کو مارا ہے یہ بہت بڑا راز ہے اور اس راز کو جاننے والے بہت سے لوگ ہیں ایک طرح سے میرزائید اپنی بھانچی زویا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہیں پر دوسری طرف ایک آدمی آتا ہے زائرہ کی پاس اور کہتا ہے کہ وہ اسے جوب آفر کرنے کے لیے آیا ہے زائرہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اس جیسی لڑکیوں کو جوب نہیں دیتے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہتا کہ میں مجبوری میں بسی ہوئی لڑکیوں کو جوب نہیں دیتا کیونکہ وہ ہر وقت یہ کہتی رہتی ہیں کہ آج مجھے یہ پرابلم ہو گئی تو آج مجھے وہ پرابلم ہو گئی اور ایسی لڑکیاں اپنی جوب پر بلکل بھی فوکس نہیں کر پاتی ہیں لیکن آپ جیسی لڑکیاں جو اپنے حالات سے ڈٹ کر اپنی زندگی میں مقابلہ کرتی ہیں مجھے آپ جیسی لڑکیوں کو جوب دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے میں خود جل کر آپ کے پاس آیا ہوں جوب آفر کرنے کے لیے وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ زفر ہے وہی زفر جس سے نسرین بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کی خاطر اپنے گھر تک سے بھاگ نکلی تھی لیکن اس کی اس چال کو مرزاہی نے ناکام بنا دیا اور نسرین سے شادی کر لی تاکہ وہ تمام پر پروپٹی کو ہڑپ کر سکے لیکن نسرین سے ابھی زفر کی ملاقات نہیں ہوئی وہی پر دوسری طرف زویا جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس بات کو لے کر کیونکہ آپ کے بھائی بھائی مامو مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کڑی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں جتنا جلتی ہو سکے اس گھر سے باہر نکال دیں اور ویسے بھی امیر نے تو مجھ سے بس نام کی شادی کی ہے وہ مجھے بیوی دینے کا حق دے ہی نہیں رہا میں سمجھ چکی ہوں کہ اس نے صرف ظاہرہ کو جیلس کروانے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں شادی کو کچھ زیادہ خاص مت سمجھوں لیکن مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ پھئیہ مامو آخر چاہتے کیا ہیں اتنا میں ضرور سمجھ چکی ہوں کہ وہ اس تمام تر پراپٹی کو اکیلے ہڑپنا چاہتے ہیں اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے دماغ پر ضرور ڈالیں کوئی ایسی کڑی تو ہوگی جو آپ کو یاد آ جائے اس پر نگت بھڑک پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات نہیں کئی بار بتا چکی ہوں کہ یہی بات تھی کہ نسرین کو زفر سے محبت تھی اور وہ اس کی خاطر گھر سے بھاگ نکلی تھی اور بھائی نے اسے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں تمہیں بتا سکوں بہتر یہ ہے کہ تم مجھے معاف کرو اور میرا سر کھانا بند کر دو تو کیا ہوگا مزید آگے زفر اور نسرین کا ٹکراؤ کب ہوگا اور کب اصلیت کھل کر سب کے سامنے آئے گی اور کب عمر کو یہ معلوم ہوگا کہ ظاہرہ تھی بے گناہ جانے کیلئے دیکھتے رہیے ٹراما سیریل محروم